اسلام علیکم ہیومن ائرز کی ائر کنال میں ایک تھک لیکوڈ پروڈیوس ہوتا ہے جسے سیرامن کہتے ہیں سیرامن ہمارے ائرز میں انٹر ہونے والی ڈائٹ اور بیکٹیریا کو ٹریک کرنے کا کام کرتا ہے جس سے ائر ڈرمز کے ایردگرد کا سپیس کلیر رہتا ہے اور وہ ٹھیک سے ہیرنگ کا فنکشن پرفارم کرتے رہتے ہیں لیکن کیا آپ لوگ یہ جانتے ہیں کہ سیرامن کیسے پروڈیوس ہوتا ہے اور یہ کیسے ہمارے ائر ڈرمز کی پروڈیکشن کرتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم سیرامن کی پروڈیکشن اور فنکشن پر بات کریں گے سیرامن ہمارے ائر کنالز کی سکن میں موجود ایک خاص گلینڈ یعنی کہ سیرومینس گلینڈ سے پروڈیوس ہونے والے تھک لیکوڈ سویشیس گلینڈ سے پروڈیوس ہونے والے سویٹ اور ڈیٹ سکن سیل سے مل کر بنتا ہے سیرامن ہمارے ائر ڈرمز کے آگے تھک پروڈیکٹیو لیئر بنا دیتا ہے جس سے ائرز میں انٹر ہونے والی ڈائٹ اور بیکٹیریا سیرامن میں ٹریپ ہوتے رہتے ہیں اور ائر ڈرمز تک نہیں پہنچ پاتے اس طرح ائر ڈرمز قدرتی طور پر محفوظ رہتے ہیں اور ہیرنگ کا فنکشن ٹھیک سے پرفارمک ہوتا رہتا ہے جبکہ سیرامن وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے ائرز کے سیلف کلینزنگ میکنزم کے تھرور نیو سیرامن سے ریپلیس ہوتا رہتا ہے آج کل ہم لوگوں میں یہ بات بہت عام ہو گئی ہے کہ ہم ائرز کی صفائی کے لیے بلیک ہیئر پنز یا پھر کاتن بٹس کا استعمال کرتے ہیں جس سے ائرز میں موجود تھوڑی بہت ڈرٹ تو ریموو ہو جاتی ہے لیکن ڈرٹ اور سیرامن کا زیادہ تر حصہ پش ہو کر ائر ڈرمز کی طرف موف کر جاتا ہے جس سے نہ صرف ہیرنگ کا فنکشن ڈسٹرب ہوتا ہے بلکہ ائر کنال بھی ڈیمج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اس کے علاوہ بعض اوقات اگر کسی انناون ریزن سے ہمارے ائرز میں سیرامن کی پروڈکشن زیادہ ہونے لگ جائے یا پھر پہلے سے موجود سیرامن ختم نہ ہو سکے تو اس سے بھی سیرامن جمع ہو ہو کر ائر ڈرمز تک پہنچ جاتی ہے جو ائرز کے فنکشن کو ڈسٹرب کرتی ہے سیرامن کو ڈائگنوز کرنے کے لیے ڈاکٹرز ایک خاص انسٹرومنٹ کا استعمال کرتے ہیں جسے آسٹوسکوپ کہتے ہیں جبکہ ائرز میں سے سیرامن کے ریموول اور ائرز کی صفائی کے لیے ڈاکٹرز گلیسرینز اور سیلائن سلوشنز وغیرہ پریسکرائب کرتے ہیں جو سیرامن کو ڈیزولف کر دیتے ہیں تاکہ وہ ائرز کے سیلف کلینزنگ میکنزم سے ایزیلی ریموو ہو سکیں تو ہوپسو آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور نیا جاننے کو ملا ہوگا میں آپ کا ہوسٹ ساتھ خان آپ سے ملوں گا کسی نئی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ شکریہ اللہ حافظ